مرکز نظام الدین نام تو سنا ہی ہوگا دلی کی نظام الدین میں بنگلے والی مسجد میں تبلیج جماعت کا مرکز ہے تین اکڑ سے زیادہ مفیلے تبلیج جماعت کے مرکز کی ساتھ منجلی عمارت میں قریب دس ہزار لوگ ایک ساتھ ٹھہر سکتے ہیں اتنا ہی نہیں چھ ہزار لوگ ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں ہر روز یہاں دو بہر اور شان کو قریب دو ہزار لوگ ہر روز کھانا کھاتے ہیں ویدیش سے آنے والے لوگوں کے لیے ناشتے کا بھی انتظام کیا جاتا ہے اس کا سارا خرچ تبلیج جماعت کا مرکز اٹھاتا ہے بنگلے والی مسجد میں مولانا علیہ صاحب کا اندلویے انیس سو ستاویس میں تبلیج جماعت کا گٹھن کیا تھا اسی لیے اس جگہ کو تبلیج جماعت کا مکھیالے یعنی مرکز کے طور پر بھی جانا جاتا ہے یہی سے دیش اور دنیا بھر کے لیے جماعتیں نکلتی ہیں تبلیج جماعت چندے پر نرور نہیں ہے اپنا پیسہ لگاتے ہیں اور اپنے پیسوں سے ہی تمام اخراجات کرتے ہیں مرکز نظام الدین تبلیج جماعت کا مرکز اس بلڈنگ کو تبلیج جماعت کی ہیٹ کارٹر کے طور پر بھی جانا جاتا ہے اس سے پہلے یہ بھی جان لے کہ تبلیج جماعت کیا ہے اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں تبلیج جماعت سے جڑے لوگ پھری دنیا میں اسلام کا پرچار پرسار کرتے ہیں دس بیس یا تیس سے زیادہ لوگوں کی جماعتیں دیش اور دنیا کے الگ الگ حصوں سے یہاں پہنچتے ہیں اور پھر یہاں سے انہیں دیش کے الگ الگ حصوں میں بھیجا جاتا ہے جہاں کی مسجدوں میں یہ لوگ ٹھہرتے ہیں اور وہاں کے لوکل مسلمانوں سے نماز پڑھنے اور اسلام کی دوسری شکشاؤں پر عمل کرنے کی گزارش کرتے ہیں ڈلی کی نظام الدین علاقے میں استعداد اس مرکز میں عام طور پر کافی لوگ رہتے ہیں تبلیج جماعت سے جڑے ڈلی اور آس پاس کی لوگ یہاں آتے رہتے ہیں ہر جمعیرات کو یہاں جوڑ ہوتا ہے جس میں لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر دھرمہ کی باتیں کرتے ہیں مہینے میں ایک بار یہ بڑے لیول پر بھی ہوتا ہے جس میں قریب دو سے تین ہزار لوگ آتے ہیں ان میں سے زیادہ تر یہی رکھتے ہیں تبلیج جماعت پوری طرح سے اسلامی دھرمک سنگڑھن ہے جو عبادت کو اہمیت دیتا ہے اس سنگڑھن کا مسلم سماج کی کسی آردھک، شیکشنک، ساماجک، راجنیتک اور سانسکروتک گتی ویڈیو سے مطلب نہیں ہوتا یہ صرف اور صرف اسلام کا پرچار مسلمانوں کے بیچ کرتی ہے ہماری اسی طرح کے اور بھی ویڈیوز دیکھنے کیلئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے دھنیواد موسیقی 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 موسیقی